اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نامدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخوت اجتماعی عبادت اور فلاح یہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے جب ادان ہوتی ہے ہر ادان میں پانچوں ادانوں میں ہائیر الفلاح کی آواز آپ سنتے ہیں تو یہ کس لیے ہوتی ہے یہ بکار کہ آئیے فلاح کی طرف کیا صرف فلاح پانے کے لیے فیض اٹھانے کے لیے فائدہ پانے کے لیے یا فلاح کر مل کر فلاح کے کام کرنے کے لیے پہلی چیز اخوت ہے بھائی چارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر محجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ موخات قائم کی بھائی چارہ بنایا بھائی کیا ہوتا ہے بھائی آپ کے خون میں شریک ہوتا ہے آپ کی رگوں میں بھی وہی خون ہوتا ہے جو آپ کے بھائی کی رگوں میں ہوتا ہے بھائی آپ کی جداد میں شریک ہوتا ہے بھائی آپ کی عزت میں شریک ہوتا ہے بھائی آپ کے معاملات میں شریک ہوتا ہے آپ کے ار بھائی کے دشمن مشترک ہوتے ہیں آپ کے ار بھائی کے دوست مشترک ہوتے ہیں اخوت بھائی چارہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک اینٹ کی معنی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے جب امارت بنتی ہے تو اینٹیں جڑتی چلی جاتی ہیں اور معاشرہ مضبوطی کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اخوت یہ بھائی چارہ کیا فلاہ کا کام کیے بغیر ممکن ہے کہ قائم رہے کیا یہ پوسیبل ہے کہ آپ دوسروں کی فلاہ کا کوئی کام انجام نہ دے کوئی خدمت انجام نہ دے اور فلاہ کہ بغیر اخوت قائم رہے آپ سے کہا جاتا ہے کہ باجمات نماز ستائیس گناہ سواب ہے مگر یہ کبھی سوچا کہ جب آپ فلاہ کا کام اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو اُو کتنے گناہ ہو جاتا ہوگا تو کئی سو گناہ اس کا سواب بھڑ جاتا ہے کیونکہ باجمات نماز بھی اسی لئے آپ کو سکھائی گئی ہے اسی لئے یہ دستور العمل بنایا گیا ہے کہ آپ مل بیٹھیں جڑ جائیں پاس آ جائیں اسلام کا سب سے بڑا پروگرام انسانوں کو جوڑنا ہے ایک دوسرے کے قریب کرنا ہے ایک دوسرے سے نزدیک لانا ہے ان کی محبتیں بڑھانا ہے آپ اندازہ لگائیں انسانوں کو جو پھارنے کا تعلق ہے اللہ اس سے شدید انعراض ہوتا ہے اور قرآن میں کہتا ہے کہ جو صلح رحمی کو قطع رحمی میں بدلنے والے ہیں میں ان کو عذاب دوں گا یعنی کہ جن سے تعلق ہونا چاہیے جن سے پیار ہونا چاہیے جن کی خدمت اور سیوہ آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ اس سے سخت انعراض ہوتا ہے تو مقصد کیا ہے انسانوں کی مل جل کر فلا اسی لئے اللہ نے رشداروں کے حقوق رکھے ہیں بہن بھائیوں کے حقوق رکھے ہیں پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہیں والدین کے حقوق رکھے ہیں تاکہ انسان جو ہیں وہ مل جل کے رہیں اور مل باٹ کر کھائیں اور مل باٹ کر ایک دوسرے کے دکھ برداشت کریں ان کی تکلیفیں دور کریں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں مواخات کا قانون جارو کیا اور لوگوں میں بھائی چارہ کروایا تو لوگوں نے کاروبار بانٹ لیے لوگوں نے گھر بار بانٹ لیے لوگوں نے چرہ گاہیں بانٹ لیں تیواریں کھین دی مکانوں کو آدھا آدھا کر دیا مگر وہ لوگ جو مہاجر بن کے آئے تھے اور مفلوق الحال ہو چکے تھے ان کی ایسی فلا کی کہ وہ سارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے کوئی ایسا ہم میں سے نہیں ہے جس کے عزیز و اقربہ رشتدار کمزور نہ ہوں سب ایک جیسے حالات کے لوگ نہیں ہو سکتے اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ مجھے یہ اجتماعی عبادت کرنا ہے مجھے اخوت کے قانون کو سمجھنا ہے اور مجھے اپنے رشتداروں کو اپنے ساتھ ملانا ہے اپنے کمزور عزیزوں کو بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور وہ یہ عمل شروع کر دیں تو اس سے بڑھ کے عبادت اس کے لئے کوئی نہیں ہوگی بہت بڑی عبادت ہے یہ یہ چھوٹی تھی عبادت نہیں ہے صرف آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو کچھ پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے وہ صرف آپ کے لئے نہیں دیا میں اتنی سی بات سوچ نہیں ہے کہ جو کچھ رب العزت نے آپ کو دیا ہے وہ صرف آپ کے لئے نہیں دیا وہ دیگر ضرورت مندوں کے بھی مال آپ کو دیا ہے تاکہ آپ تقسیم کریں ان کی خدمت کریں ان کی سیوہ کریں ان کی فلا کریں اور اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں جتنا سخی اور دینے والا اللہ کا دوست ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں ہوتا سب سے زیادہ پروردگار عالم صحابت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے بانٹنے والے کو دوست رکھتا ہے اور آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحاب رسول کی صحابت انتہا کو چھو رہی ہوتی تھی انتہا کو چھو رہی ہوتی تھی اپنے کھانے اٹھا کے دے دیتے تھے اپنے گھروں میں سے آٹھا نکال کے دے دیتے تھے اپنے لئے رکھتے ہی کچھ نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ بڑھ کے اللہ سے تعلق بنانے کا اور کوئی سورس اور دریعہ نہیں ہے تو کتنے نصیب والے ہیں ہم لوگ جنہیں رمضان مجسر ہیں اور اسباب بھی مجسر ہیں رمضان بھی مجسر ہیں اسباب بھی مجسر ہیں تو کیوں نہیں ہم سخاوت کے اس درجے پہ جائیں اور فلا کریں اپنے معاشرے کی میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ فلا کا کام کیسے کرتا ہے میں حیران رہ گیا وہ پانچ کلومیٹر پیدل چلتا ہے سرک کے کنارے کنارے ایک سمت اور نوکدار پتھر جن پتھروں کی نوک نکلی ہوئی ہو کوئی کیل کوئی پتیاں لوہے کی جو گاڑیوں کی ادھر ادھر ٹوٹ کے گر جاتی ہیں وہ چنتا چلا جاتا ہے پانچ کلومیٹر اس کا روز کا معمول ہے جلم میں وہ شخص ہوتا ہے وہ چنتا ہے اور جا کے کہیں جا کے ٹیمپ کر دیتا ہے میں نے کہا یار تو یہ کیوں کرتا ہے کہنا گا جی اس میں سے ٹائروں سے لگ کے پتھر کسی کا شیشہ توڑ سکتا ہے کسی کو زخمی کر سکتا ہے جو پتی ہیں یہ سیدھی کھڑی ہو جائے تو کسی کا ٹائر پھار سکتی ہے کیل کسی کے ٹائر میں اس کو پنچر کر سکتی ہے تو یہ میں ایسی خدمت کر رہا ہوں جو بظاہر کہیں نہ دفتر ہے نہ نوٹس ہے اس کا کوئی مگر معاشرے کی خدمت کر رہا ہے صلاح کا کام کر رہا ہے تو راستے سے کانٹے ہٹانا بھی فلا ہے راستے کو ہموار کرنا بھی فلا ہے بیمار کو اسکتال تک لے جانا بھی فلا کا کام ہے اس کا علاج کروا دینا بھی فلا کا کام ہے بھوکے کو کھانا پہنچا دینا بھی فلا کا کام ہے انپڑ کو جاہل کو تعلیم لے دینا بھی فلا کا کام ہے بیمار کی تیمارداری کرنا بھی فلا کا کام ہے یہ سب اجتماعی کام ہیں اجتماعی کام وہاں شروع ہو جاتا ہے جہاں ایک سے دو ہو جائیں اکیلہ کا کام وہ ہوتا ہے جو انڈیویجویل ہوتا ہے جب دو ہو جائیں تین ہو جائیں چار پانچ اوپر بڑھتے چلے جائیں وہ سارا فعل اجتماعی ہوتا ہے تو یہ اجتماعی فلا کے کام ہیں ایک اور شخص میرے پاس آئے کہنے کے میں چاہتا ہوں کہ میری انا مر جائے اور میں کوئی خدمت کا کام کروں میں نے کہا تم جاؤ اور مسجد کے جو تہارت خانے ہیں انہیں دھویا کرو اس نے وہ دھونے شروع کر دی خدمت شروع کر دی فلا کا کوئی کام بھی آپ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں جس میں انسانوں کی معاشرے کی مملکت کی ہمارے شہروں کی بہتری پوشیدہ ہو یہ سارے اجتماعی کام ہیں انڈیویجویل کام نہیں ہے یہ یہ اخوت کے کام ہیں